ہلیلویہ آج آپ دھنیواد کا بلیدان چڑھائیں پریزنگ کریں ستوتی کر رہے ہیں کہ پرمیش راپیتہ آپ نے صبح سے لے کر ابھی تک آپ نے آنکھوں کی پتلی کی سمان مجھے سنبھالا ہے اس کے لئے میں آپ کا تھنکس کرتا ہوں بولیں اس لئے میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں دھنیواد کرتی ہوں بولیں ہر ایک بچے ہر ایک ایج کرپ کے لوگ جو آج دیکھ رہے ہیں آج وہ پراتھنا کو سننے آج کہیں پراتھنا کریں میرے ساتھ ملکر کہیں کہ پرمیش راپیتہ ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جب ہم پرمیش راپیتہ دھنیواد کرتے ہیں ہر دن ہر رجانہ تو پرمیش راپیتہ خوش ہوتا ہے ہلیلویہ پرمیش راپیتہ سب لوگوں کے جیون میں بھوت کام کیا بہت لوگوں کے جیون میں چھٹکارہ دیا انگرہ دیا شانتی دیا چنگا کیا بلیس کیا لیکن اس میں سے دھنیواد دینے کے لئے کون آیا حالیلویہ بہت کم لوگ دھنیواد دینے کے لئے پھر دوبارہ چرچ میں آتے ہیں بہت کم لوگ چھٹکارہ لے لیتے ہیں چنگائے لے لیتے ہیں بلیسنگ لے لیتے ہیں لیکن پرمیشر دیکھتا ہے کہ میں کیا یہ وہی نہیں جس کے جیون میں نے ادبت کام کیا پھر یہ پھر یہ تھنکس کرنے کیوں نہیں آتا پھر یہ پرمیشر کا دھنیواد کرنے کے لئے کیوں نہیں آتا اور سارے چل آ رہے تھے اور پرمیشو کو پکا رہے تھے دعوت کی سنتان ہم پر دیا کر دیا کر دیا کر تو اس میں سے سارے تو کیا ہوئے وہ چنگا ہو گیا لیکن دھنیواد کرنے کے لئے کون آیا صرف ایک ایک ہی آیا پربیشی مسیح نے پوچھا پھر باقی نوکہ آگئے کیا وہ چنگے نہیں ہوئے وہ چنگے ہو گئے تھے لیکن دھنیواد کرنے کے لئے کون آیا صرف ایک وقت ہی دھنیواد کرنے کے لئے آیا آج پرمیشو سب کیلئے ہے زنیہ میں سب کو شٹکارہ دینے کے لئے آیا ہے چنگا کرنے کے لئے آیا ہے خالیلویا بلیسنگ دینے کے لئے آیا ہے لیکن دھنیواد کرنے کے لئے کتنے لوگ آتے ہیں کیا آپ روزانہ صبح رہاں اٹھ صبح اٹھ کر مورننگ میں اٹھ کر کیا پرمیشو کو استودی کرتے ہو جو پرمیشو آپ کو روزانہ نیا جیون دیتا ہے آپ کو آشش دیتا ہے برکت دیتا ہے بلیسنگ دیتا ہے کیا آپ پرمیشور کا دھنیواد دینے کے لئے اٹھتے ہو کیا صبح کی پریزنگ کرتے ہو حالیلویہ پرمیشور نے بتایا کہ وہ ایک جنہیہ دھنیواد کرنے کے لئے تو باقی پرمیشور پیسے نو کہاں گئے کیا وہ چنگے نہیں ہوئے آج پرمیشور بھی آپ سے پوچھتا ہے کیا میں نے تجھے جیون نہیں دیا کیا میں نے تجھے آششیں نہیں دیا برکت نہیں دیا میں نے تجھے سانسے نہیں دیا حالیلویہ تو کہاں گئے آج کوئی بیکتی کوئی وشواسی اٹھتا نہیں سبا اٹھنے کے لئے پریزنگ کرنے کے لئے اٹھتا نہیں ہے سنڈی میٹنگ کو اٹھائڈ نہیں کرتا چرچے نہیں جاتا کوئی وشرام دن کو پوچھتا نہیں مانتا کوئی پرمیشور کے آگے کا پالا نہیں کرتا آپ پرمیشور کا دھنیواد نہیں کرتے اس لئے جو دانیل تھا کتنی بار استوطی کرتا تھا دن میں سانت بار استوطی کرتا تھا پراثنہ کرتا تھا داؤد کہتا ہے سانچ کو بھورکت پہر کو وہی لوگوں کو اٹھائی جاتے ہیں وہی لوگوں کو پرمیشن اونچا کرتا اس کے ستھان کو اونچا کرتا ہے اس کو نیواز کو بلیس کرتا ہے کن لوگوں کے جیون میں جو پرمیشن کے پرتی کیا ہوتے ہیں حالیلویہ دھنیوادی ہوتے ہیں حالیلویہ جو پریزنگ کرتے ہیں جو تھینکس کرتے ہیں پرمیشن نے خجانہ تو دے دیا چنگائی کی روپ میں چھٹکارے کی روپ میں ہو سکتا ہے آپ کا نوکری نہیں لگ رہا تھا پرمیشن نے آپ کو نوکری دیا ہو سکتا ہے آپ کو جن وہ آشیش نہیں تھی پرمیشن نے وہ آشیش دیا آپ کو بچہ نہیں تھا پرمیشن نے بچہ دیا آپ دوسرا اتمنے کا ٹیک ہوتے تھے پرمیشن نے اپنے شڑایا لیکن آج آج کوئی دھنیواد کے لئے نہیں آتا پرمیشن پوچھے گا کہ بھئی کیوں نہیں آئے جب میں نے تمہارے جن میں تیسا رد متکامہ کو کیا جب ہم پرمیشن کو دھنیواد کرتے ہیں اس کی پریزنگ کرتے ہیں تو پرمیشن ایک اور گواہی کو ہمارے جیون مت پرن کرتا ہے خالیلویہ پرمیشن کے تعریف ہو دعوت ہمیشہ دھنیواد کرتا تھا اسی لئے تو پرمیشن نے قدم قدم بچایا آج ہم ایک چیزوں جو پرمیشن نے کیا اس کے لئے دھنیواد نہیں دیتے دھنیواد کرتے نہیں اڑتے نہیں پریزنگ نہیں کرتے اور گواہی بھی نہیں دیتے پھر جب آپ تھوڑی سی چیزوں کے لئے وفادار نہیں تو پھر آپ جادہ میں کیسے روگے پرمیشن دیکھتا ہے پر رکھتا ہے کہ کون ہے میرا پریمی کون ہے جس کے جن مضبط کام کیا اور وہ اس دھنیواد کا بلی دان چڑھنا ہے آپ کہتے ہیں پرمیشن میں آپ سے پریم کرتا ہوں لیکن پریم تو دکھائی نہیں دیتا آپ کے جیون میں نہیں دکھائی دیتا آپ پرمیشن کو چھوڑ دیا آپ ریچی اٹھ کے چوڑھے پرمیشن نے تی دے دیا اب چر جانے کے کیا جورت ہے ہالیلویہ آپ کیا کرنے کے جورت ہے آپ چھوڑ دیتے ہو پرمیشن کے پیچھے چلنا چھوڑ دیتے ہو پرمیشن کے بھمن میں آنا چھوڑ دیتے ہو اور اس لئے جو آششیں ملی ہوتی ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے جاتے رہتی ہے جب دستاتما آپ کے جیون سے نکل گیا لیکن آپ پھر وہیں چلے جاتے ہو پھر کیا ہوتا ہے پھر اور دستاتما کرتنے لگتی ہے پرمیشر آپ کو ہر قدم با قدم بجانا چاہتا ہے پرمیشر کو آشیر دینا چاہتا ہے پرمیشر کو بلیس کرنا چاہتا ہے انگرہ دینا چاہتا ہے صرف ایک گوہی نہیں دینا چاہتا آپ کو بہر ساری گوہی دینا چاہتا ہے پرو ب 64 جن میں اور بھی کام کرنا چاہتا ہے لیکن آپ فرسٹ لیول میں فیل ہو جاتے ہیں تو ہم نیکس لیول میں کیسے جائیں گے جب فرسٹ لیول میں فیل تو نیکس لیول میں کیسے جائیں گے ڈانیل جو پرمیشر کی مہمہ کرتا تھا تھکتا نہیں تھا پرمیشر کا دھنے واد مہمہ کرتے ہوئے اسی بھی حالات میں اس نے پرمیشر کا پریزنگ کرنا نہیں چھوڑا وہ کتنے بھی بری پرستی تھی لیکن پراتھنا کرنا نہیں چھوڑا آج میں سے کتنے پراتھنا کرنا چھوڑ دیتے ہیں دھنیواد کرنا چھوڑ دیتے ہیں حالیلویہ تو مزی میں پری بھائی کو بینہ ہو ایسا آپ کے جیور میں نہیں ہونا چاہیے آج کہیں کہ پرمیشر آپ نے مجھے نیت جیون دیا ہے آپ نے مجھے بچایا ہے اس سمعے آپ نے میرا ساتھ دیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا سب نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا ڈاکٹر نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا ڈاکٹر نے کہا لے جاؤ اس کو گھرے ٹھیک نہیں سکتا لیکن اس سمعے پرمیشر میں جب چرچ آیا پرابہ اپنی مجھے ٹچ کیا مجھے شلائیا تو بولو میں اس دن کو نہیں بھول سکتا تو بولو اس دن کو میں نہیں بھول سکتا ان دنوں کو نہیں بھول سکتا پرمیشر پیتا کہ اس دن پرمیشہ اپنے میرا ہاتھ پکڑ کے چلایا اور مجھے چھوٹ کر رہا دیا مجھ پر انگرک دیا مجھے شانتی دیا آج بولے پرمیشہ پیتا میں دھنیواد کا بلی دان چڑھوں گا بولا کہ بھون میں آ کروں گا بولا پرمیشہ اپنے سنگتی میں بنے رہوں گا بولا پرمیشہ اپنے پیچھے چلتے رہوں گا ہالیلویہ دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو تھانکیو جیزس پھر ایک دن ایسا سمجھ آتا ہے جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے پر پرمیشہ آپ کے جن میں ایسے نہیں چاہتا وہ آپ کو ادھیکہ ادھیک پرکاش مان کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو بڑھانا چاہتا ہے کیوں کیونکہ آپ پرمیشہ کی سنتان اس کے سورپ میں بنائے گئے ہو اس لئے آئیے پرمیشہ کے سمکھ میں اس کے نیکٹ آئیے آپ پرمیشہ کے ہو جائیے اس کے ادھنگے میں ہو جائیے اور پرمیشہ کا دھنیواد دینا نہ بھولے پرمیشہ کی مہیمہ کرنا نہ چھوڑے جب آپ دھنیواد کرتے ہو تھانکس کرتے ہو سچ مچ میں پرمیشہ کہاں نیواز کرتے ہیں بتائیے وہ اس توتیوں میں نیواز کرتا ہے وہ پریزنگ میں نیواز کرتا ہے اس لئے مسیح میں پریبھائیوں بہنوں ہالیلویہ آئی دی اب چاہتے کہ پرمیشہ کے گھر میں ہیں یا چاہتے کہ پرمیشہ کو بلیس کر اندھکار کے جیون ختم ہو جائے تو سٹس میں کٹیکس ہے جات ہو جائے تو پرمیشہ کے دھنیواد کرنا نہ چھوڑے ہالیلویہ پراتھنا کرنا نہ چھوڑے پرمیشہ کے وچن کو پڑھنا نہ چھوڑے چرچانہ نہ چھوڑے پرمیشہ کی مہیمہ کرنا نہ چھوڑے شمسی کے سامرتی سامرتی نام میں ہالیلویہ پرمیشہ کے جب دھنیواد کرتے تو تو اس سے بھی سامرتھ اتپنہ ہوتی ہے دھنیواد کی سامرتھ اتنی بڑی ہوتی ہے ہالیلویہ جیسے کہ یہ ریہوں کی دیوار تھی جب اس نے پریزنگ کرنا شروع کیا دھنیواد کرنا شروع کیا تو دھی آریوں کا دیوار گیر گئی اسی پرکار سے جب آپ پرمیشہ کا دھنیواد کرو گے رو جانہ پرمیشہ کی مہیمہ کرو گے اس لئے صبح کی پراتھنا شام کی پراتھنا کی جاتی ہے جب رو جانہ پرمیشہ کا دھنیواد کرو گے وہ سامرتھ کیا ہوگی انکریز ہوگی آپ کی جنہیں بڑھتے جائے گی بڑھتے جائے گی بڑھتے جائے گی اور وہ یہ ریہوں کی دیوار جو ایک بیماری کی دیوار ہے ایک جو دستاتما کا دیوار ہو سکتا ہے آگے آرثیق سامسیہ کی دیوار ہو سکتی ہے آرثیق سامسیہ فیننسی پرابلم وہ سب ڈھے جائے گی اس لئے پرمیشہ کے دھنیوادی بنے اور اس لئے کتاب میں پڑھتے ہیں کہ پرمیشہ کا ادھیک ادھیک دھنیواد کرتے رہا اور دھنیوادی بنے رہوں آئیے اپنے آپ کو پربو کی آگے سرندر کیجئے اس کے سمکھ میں سمپن کیجئے ہالیلویہ دھنیوادی ایشو سروش اکتیمان پرمیشور راجاؤں کا راجہ اور پربو کا پربو جو سب کچھ چینچ کرنے کی بدلنے کی آپ طاقت اور سامرتھ رکھتے ہیں ہی پرمیشور ہم ہر ایک لوگوں کو پربو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں آج جو لوگ پرمیشہ پیتہ پراتھنا نہیں کر پارے یا پھر پیچھے اٹھ گئے ہیں یہ دھنیواد کا بلی دانچ رہنے نہیں آتے آپ پرمیشور کا آتما انہیں ٹچ کریں پرمیشور کے دھنیواد کریں اس کے نام کی مہمہ کریں اس کے اونچہ کریں ہالیلویہ دھنیوادی بنا پربو جے بلیس کریں رکھ جنوں کو پربی ایشو مسیح کے سامرتھنا میں پربی ایشو مسیح کے سامرتھنا میں ہالی خوز فائر جو دستر اتما ٹیک کرتی ہے جو کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے جو چرچانے کے لئے رکتی ہے جو بندنوں میں رکھتی ہے آج وہ بندن ٹوٹ جائے آج دستر اتما کے کام ختم ہو جائے آج میں پراتھنا کرتی ایشو مسیح کے سامرتھنا میں بے فری اندھم اٹھی نم او جیسس کا ہے سارے پراثنوں کو سننے پرمیش و پاہم آپ کا دھنے وات کرتے ہیں برمیش ہالیلویا آج میں تھاک تیشو مسیح کے سمرتی نام میں جائے جو کرج میں ہے اور فائننسل پرابلم ہے یہ شو مسیح کے سمرتی نام میں آجاد ہو جائے پربو شٹکارہ دے دیا پربو انگرہ دیا پربو شانتی دیا پربو یہشو جی ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ساری پراتنوں کو سنیا پرمشور ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں تھانکیو جیسوس تھانکیو لارڈ ساری پراتنوں کو سنکتر دینے والا سبی لوگوں کو بھائی بانو کو پربو تیرے ہاتھ میں دیتیاری بچوں کو آتمک جیون میں بڑھا مدد اور ساعتہ کرو آگ پیچھے چلنے والے بنا آتمک جن بنا ایشو مسیح کے سمرتی نام میں آگ وائی کر پربو شبیتہ سبنا درشن کو دارہ بات کرنا رات کو اچھی میٹھی پیاری نیند دینا پربو شبیتہ صبح اور شام کو ہالیلویا پریزنگ کرنے کے لئے دھنیواد کرنے کے لئے آنگرہ دینے ایشو مسیح کے سمرتی نام کے پیچھے چلنے والے کو بدل جائے ایشو کے سمرتی نام میں ساری پراتنوں کو سننے پر بھی ایشو راجہ ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں تھینکیو جیزوس ان کے ہاتھوں کی کمائی کو بلیس کر فائننشل پرابلم جار چکے ایشو کے سمرتی نام میں دھنیواد کرتے ہیں ہر دشتہ آتما کے کام سے اجاز ہو چکے دھنیواد کرتے ہیں ان کی بگڑی پرستیتی کو صدار دیا بدل دیا تھینکس کرتے ہیں پرمیشہ پیتا دھنیواد کرتے ہیں ہالیلویہ آخری کنفیوزن ڈپریشن کو میں ٹھارتی ایشو کے سمرتی نام جب کی جیون سے انگرہ شانتی دیا دھنیواد کرتے ہیں ہالیلویہ 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 ساری پراتنوں کو سننے پر بھی ایشو راجہ ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہر ایک جنوں کو مسئل کرتے ہیں آگ کے پیشے چلنے کے لئے پرمیشہ مدد و سہتا کرنا پرمیشہ آپ کی اور پرمیشن کو لے کر آتی ایشو مسئل کے سمرتینا میں بنی رہنے کے لئے مدد و سہتا کرو ساری پراتنوں کو سننے دھنیواد کرتے ہیں پرمیشہ پیتا اور آپ کا اگبن بہت نیکٹس کل تیار کیجئے اور آج بھی آپ کا اگبن ہونے سے ہم سب اس مہمہ میں بدل جانا چاہیے میں سوینتی کو پرمیشہ مسئل کے میٹھر پتر نام سے مانگتی ہوں سنیر کبول کر لیجی پیتا آمین سبھی کہیں ہلیلویہ تو مسئل میں پری بھائیوں بہنوں آج کی پراتنوں کو جورو شیئر کیجئے اپنے گوائیوں کو دینا نہ بھولیں اور آپ دیپتی پریسنٹر میں کال کر کے پراتنہ کروا سکتے ہیں ہلیلویہ تو سبسکرائب جرور کر مسئل کی تجھٹی کو تو ہر ایک لوگوں کو شیئر کریں تاکہ ہر ایک لوگ بچائے جائیں چھوڑائیں جب بلیس ہوں یہیشو مسئل کے سمرتی نام میں آپ پرمیشہ میں آنندیت رہیں اور پرمیشہ میں ڈے بارڈی بڑھتے جائیں آپ سبھی لوگوں کو جہیں مسئل کی سبھی کہیں ہلیلویہ تھینکیو جیزس ہلیلویہ